پھر سے ایک مرتبہ اپنی عادت سے مجبور اور حکومتوں کی سرپرستی کی وجہ سے نرسنگ آنند نے ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اغدس میں گستاخی کی ہے آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلاموں کے لیے یہ بہت ہی رنج اور کرب کی بات ہے فطرت ہے جس کی کاٹنا کاٹے گا یقیناً کیوں سانپ سے بوسے کی رضا مانگ رہے ہو اپنی خبیص فطرت کی وجہ سے تمام آشیخان رسول کے دلوں کو رنج و غم میں مبتلا کرنے والے اس خبیص کے خلاف ہمارا کانسٹیٹوشن آف انڈیا پر اعتماد ہے لیکن اس سے بڑھ کر ہمارا ایمان خرآن پاک پر ہے خرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر پچین نو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیک بے شک ہم آپ کی طرف سے آپ کا تمسخور اڑانے والوں اور آپ کی شان اغدس میں گستاخی کرنے والوں کو کافی ہیں قرآن پاک سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اغدس میں گستاخی کرنے والا بدذات حرامی اور ولد الزنا ہوتا ہے محمد کے تخدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھیج ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بیچین فطرت ہے مضمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحہ کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحہ کی اگر گستاخی ناموں سے احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے خبل ہی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائے نصار ان کی محبت پر موسیقی